مجھ پہ بھی چشم کریں ایمین یا عطا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمدہو سبحانہو وتبارک وتعالی ونسلی ونسلم علی رسولِهِ الكریم حاضرین اگرامی امام ابن نجار رضی اللہ تعالی عنہو اپنی تاریخ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوما سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم مغننی بالعلم وزیننی بالحلم وکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ اے اللہ تو مجھے علم کے ذریعے غناء عطا فرما تو مجھے علم دے کر غنی بنا دے وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ اور حلم کے ذریعے تو مجھے زینت بخش حلم کہتے ہیں بردباری کو تحمل کو برداشت کو صبر کو وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمِّنِي بِالْتَقْوَى اور تو مجھے تقوی کے ذریعے بزرگی عطا فرما وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ اور تو مجھے آفیت کے ذریعے حسن و جمال عطا فرما سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے آپ اس دعا میں یہ ارشاد فرما دے اللہم مغننی بِالْعِلْمِ آخا کی دعا سے یہ معلوم ہوا کہ حقیقی غناء علم ہے یہاں علم سے مراد دنیاوی علم نہیں اخروی علم دینی علم علم دنیاوی نہیں علم دنیاوی وہ شریعت میں علم ہی نہیں کہا گیا کیونکہ اس علم سے خوف پیدا ہوتا ہے خدا تعالی کی خشیت پیدا ہوتی ہے دنیاوی علم سے وہ سب پیدا نہیں ہوتا اس علم سے غناء پیدا ہوتی ہے اور اس علم سے فقیری پیدا ہوتی ہے وہ علم حاصل کرنے والا ہر لمحہ پریشان رہتا ہے مستقبل کے بارے میں کھانے پینے کے بارے میں پیسوں کے بارے میں پریشان پریشان رہتا ہے وہ خود کو ہر ایک کا محتاج پاتا ہے وہ ہے علم دنیاوی علم دینی جب حاصل ہو جاتا ہے بندے کو تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا میں رہتا ہے دنیا کا طلبگار نہیں رہتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی اللہم مغننی بالعلم اے لا تو مجھے غنی بنا دے علم کے ذریعے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو حقیقت میں غناء علم ہے علم دینی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم پیش کیا اس علم کو حاصل کر لے بندہ تو گویا کہ اسے دولت حاصل ہو گئی وہ غنی ہو گیا دین علم ہی غناء ہے تونگری ہے اللہم مغننی بالعلم اے لا تو مجھے علم دین کے ذریعے غناء عطا فرما کیونکہ علم دین جب حاصل ہو جاتا ہے تو بندہ محتاج نہیں رہتا فقیر نہیں رہتا اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے پاس کونسی دولت نہیں رہ گی جبکہ میرے پاس خود غنی ہے اللہ سبحانہ وتبارک و تعالی میرے ساتھ ہے وہ میرا حاجت رواہ ہے وہ لطیف و خبیر ہے وہ غنی حمید ہے وہ میری ہر حاجت کو جانتا ہے وہ میری ہر حاجت کو پوری کرنے والا ہے وہ حاجت رواہ حقیقی ہے وہ ہجدہ ہزار عالم کا حاجت رواہ ہے اور وہ میرے ساتھ ہے وہ میرا ہے جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ علم ہی غناء ہے حقیقت میں تو معلوم ہوا حقیقی غناء علم دین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے حاصل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لئے حاصل کیا جاتا ہے وہ علم جو آخرت سے متعلق ہے وہی علم حقیقت میں علم ہے اور وہ علم ہی غناء ہے اللہم مغنینی بالعلم علم حاصل ہونے کے باوجود دنیا داروں کی طرف دیکھتا ہے علم حاصل ہونے کے باوجود کوئی اہل دنیا کا خود کو محتاج پاتا ہے تو وہ علم اس نے حاصل نہیں کیا وہ علم غیر نافع ہے اس لئے شاعر نے کہا من عرف اللہ فلم تغنیہی معرفت اللہ فذاک الشقی جس کسی نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی اور اللہ کی معرفت نے اسے بے نیاز نہیں کر دیا تو حقیقت میں وہی بدبخت ہے بدخسمت ہے اللہ کی معرفت بھی ہے پھر لوگوں کا غلام بنا ہوا ہے اللہ کی معرفت ہے پھر لوگوں ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہے اور مالداروں کی چاپلوسی کرتا ہے تو شاعر کہتا ہے من عرف اللہ فلم تغنیہی معرفت اللہ فذاک الشقی جس نے اللہ کو پہچان لیا اللہ کی معرفت حاصل کر لی پھر لوگوں کا غلام بنا ہوا ہے وہی بدبخت ہے حقیقی علم جو ہوتا ہے وہ آدمی کو بنیاز کر دیتا ہے ماسی واللہ سے اللہم مغننی بالعلم اے اللہ تو مجھے علم کے ذریعے غنی بنا دے یعنی علم دین کی دولت اتا فرما وزینی بالحلم اور حلم یعنی برد باری کے ذریعے تو مجھے زینت اتا فرما برد باری صبر و تحمل علم جب پیش کیا جائے گا تو سامنے سے مخالفت ہوگی تو اس وقت بندہ حلم کرے حلم کون کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہتا ہے دیکھتا ہے کوئی ظلم کرنے والا ہے بھی تو وہ اللہ کی مخلوق ہے آج ظلم کر رہا ہے اللہ اسے توفیق دے دے گا کھل وہ ظلم ظلم سے توبہ کر لے گا مجھ سے کتنا ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالی حلیم ہے اللہ تعالی مجھ سے انتخام نہیں لے رہا ہے اللہ تعالی مجھے معاف کرتا رہا اللہ تعالی مجھے معاف کرتا ہے ہر لمحہ وہ مجھے معاف کر رہا ہے جب وہ ساری خدرت والا ساری خدرت رکھنے والا سب کچھ جاننے والا وہ انتخام نہیں لے رہا ہے معاف کر رہا ہے میں میرے اس بھائی سے کیوں انتخام لوں میں اس سے کیوں بدلہ لوں یہ حال اسے صبر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے تحمل و برداشت پر مجبور کر دیتا ہے جب یہ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں بندے میں تو لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں لوگ اس سے خریب ہو جاتے ہیں اور یہ ان کو خریب کر کے خدا سے خریب کرتا رہتا ہے مصطفیٰ سے خریب کرتا رہتا ہے اللہم مغننی بالعلمی وزینی بالحلمی جب انسان میں برد باری پیدا ہو جاتی ہے تحمل و برداشت تو لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے حسن و جمال کے لوگ عاشق ہوتے ہیں وہ دنیا کے حسن و جمال سے جو محبت ہوتی ہے اس میں کوئی خرار نہیں کوئی دوام نہیں حلم وہ زینت ہے وہ حسن ہے بردباری سبر و تحمل لوگوں کی ظلم پر تحمل کر لینا سبر کر لینا لوگوں کی زیادتی پر سبر کر لینا یہ سبر اور تحمل ایسی صفت ہے کہ لوگ ایسے آدمی کے عاشق ہو جاتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے کہ حقیقی زینت جو ہے وہ حلم ہے بردباری ہے تو مجھے بزرگی عطا فرما تقوی کے ذریعے کیونکہ خدا تعالی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تمہارا سب سے بڑا بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تمہارا سب سے بڑا متقی ہے پرہیزگار ہے تقوی کیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال و حال کو اختیار کر لینا یہی تقوی ہے وَأَكْرِمْنِي بِالتقوی اور تو مجھے تقوی کی بزرگی عطا فرما وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ اور تو مجھے آفیت دے کر جمال عطا فرما آفیت کا حسن عطا فرما یعنی ہر برائی سے ظاہری باطنی ہر برائی سے ہر شر سے تو مجھے نجات عطا فرما وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ کیسی پیاری دعا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غور کریں گے تو ہر خیر اس دعا میں ہے اللہم مغننی بالعلم وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمْنِي بِالْتَقْوَى وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ اے لَّا تُو مجھے علم دے کر غنی بنا دے لوگوں سے بے پرواہ کر دے وہ علم عطا فرما جو مجھے لوگوں سے بے پرواہ کر دے بے نیاز بنا دے علم میں صحیح و نافع حاصل ہو گیا تو آدمی امر بالمعروف نہیں علم منکر کرے گا تو لوگوں کی طرف سے سختی کا مظاہرہ ہوگا لوگ مخالفت کریں گے بعض دشمنی کریں گے اب علم کی بڑی ضرورت ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ دعا سکھاتے ہیں وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ اور تو مجھے زینت بخشت مولا لوگوں کی نظروں میں مجھے حسین بنا دے صفت حلم عطا فرما کر تاکہ لوگ میری اختدا کریں اور سیدھی راہ پر وہ بھی چلتے رہے اللہم مغننی بالعلم وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمْنِي بِالْتَقْوَى اور پروردگارہ تو مجھے تقوی کی بزرگی عطا فرما یعنی تقوی دے کر تو مجھے بزرگ بنا دے تو تقوی کیا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَتْتَقْوَا هَا هُنَا اَتْتَقْوَا هَا هُنَا اَتْتَقْوَا هَا هُنَا تقوی یہاں ہے تقوی یہاں يُشیرُ الٰى صدره آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے ایک معنی یہ ہے کہ تقوی کمحل خلب ہے تقوی دل میں رہتا ہے بناوٹی تقوی کوئی تقوی ہی نہیں ہے مسنوئی تقوی تکلُفاً تسنُعاً جو تقوی کیا جاتا ہے وہ تقوی نہیں ہے تقوی دل میں رہتا ہے تقوی کی جگہ دل ہے ایک معنی یہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہے تقوی یہاں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جو تشریف فرمائے وہ تقوی ہے تقوی خلب میں ہو تو وہ تقوی ہے تقوی انسانی شکل میں ظاہر ہو جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى اے اللہ تو مجھے تقوی دے کر بزرگی عطا فرما یعنی خرب محمدی عطا فرما سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرب عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تجلی کا نام ہے تقوی اللہم مغننی بالعلمی وزیرنی بالحلمی وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى وَجَمْلْنِي بِالعَافِيَة یہ چاروں چیزیں محمد الرسول اللہ کے صفات ہیں علم حضور کی ایک صفت ہے علم دینی حضور کی صفت ہے علم حضور کی صفت ہے تقوی حضور کی صفت ہے عافیت حضور کی صفت ہے چاروں چیزیں مجھے عطا فرما یعنی مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرب عطا فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں مجھے فناہ ہونے والا بنا دے اللہ مغننی بالعلم وزینی بالحلم و اکرمنی بالتقوی اور تو مجھے تقوی دے کر بزرگی عطا فرما ایسا کہ جامعہ ترمیزی میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکرم التقوی بزرگی تو تقوی ہی ہے تقوی ہی بزرگی ہے آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے تقوی ہے تو اللہ کی نظر میں آپ بزرگ ہیں آپ کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے آپ تنہا ہیں اکیلے ہیں کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے آپ کے پاس تقوی ہے تو اللہ کی نظر میں آپ بزرگ ہیں کوئی جاننے والا نہیں آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اگر آپ کے پاس تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ بزرگ ہیں الکرم التقوی سرکار فرماتے ہیں بزرگی تو تخوہ ہی ہے وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ اے اللہ تو مجھے جمال عطا فرما آفیت کے ذریعے آفیت ہر شر سے ہر براہی سے چھٹکا رہ حاصل کر لینے کو آفیت کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے ہر شر سے ہر ذلت سے ہر دکھ سے ہر پریشانی سے ہر مرض سے تو مجھے نجات عطا فرما یہ ہے آفیت وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ یہ جمال مجھے تو عطا فرما اللہم مغننی بالعلم وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمْنِي بِالْتَقْوَى وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ اے اللہ تو مجھے علم کی دولت عطا فرما علم کی تونگری عطا فرما علم کی غناء عطا فرما اور علم کی زینت عطا فرما اور تقوہ کی بزرگی عطا فرما اور آفیت کا جمال عطا فرما اللہ تبارک تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس دعا کا کرنے والا بنائے اور اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور دارین کی سعادت سے ہمیں مالا مال فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ